اسلام علیکم ویلکم ویک ٹو مائی چینل کیسی ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جن لوگوں نے مجھے ریسنٹلی جوائن کیا تینک یو سو مچ ویلکم ٹو مائی چینل اور آپ لوگوں کے مجھے میسج بھی آرہے تھے کہ ولوگ نہیں آرہا اصل میں بچوں کی جو کلاسز کا ٹائم ہے وہ چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہماری روٹین ہے وہ چینج بھی ہوئی ہے اور ٹف بھی ہوئی ہے تو بس اسی لئے میں ویزی تھی بچوں کے ساتھ تو پھر لیکن آج کا ولوگ تھوڑا سپیشل بھی ہے کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میں اپنا سرپرائز گفت جو کہ میرے ہزبر نے مجھے دیا اور جس کے لئے میں بہت زیادہ خوش بھی ہوئی تھی کیونکہ سرپرائز گفت کی خوشی الگ ہوتی ہے اور جب آپ کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ کو اچانک سے سرپرائز ملتا ہے تو دیفینٹلی سب کو خوشی ہوتی ہے تو سرپرائز گفت کیا تھا کیوں ملا تو اس کا کلپ بھی میں آپ کو آگے آپ دیکھیں گے تو پھر اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے میں نے پھر ایک ہزبنڈ کے لئے دینر پلان کر لیا میں نے سوچا کہ ہزبنڈ کا فیورٹ کھانا بھی بنا لیتے ہیں اچھی سی ٹیبل بھی سٹ کر لیتے ہیں اور ساتھی ساتھ تھوڑا اچھا سا تیار بھی ہو جاتے ہیں تو بس ابھی جو ہے میں کر رہی ہوں ڈینر کی تیاری اور میں چائنیز بنا رہی ہوں چائنیز میرے گھر میں نا اوکیشنلی زیادہ بنتا ہے کیونکہ بچے بس یہ بریانی اور پلاؤں میں لگے رہتے ہیں ان کو یہ ویشٹیبل نظر آ جائیں تو پھر وہ نہیں کھاتے اس لئے پھر میں بناتی بھی کم ہوں ہزبن چوک سے کھاتے ہیں تو اسی لئے پھر میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا وہ چائنیز وہ کر لیتے ہیں تو بس میں یہ فرائیڈ رائز بنا رہی ہوں ساتھ میں ہوگا مینچورین اور میں بناوں گی پوٹیٹو چیز کروکیٹس چکن فرائی کروں گی تو یہ تھا سب مینیو اور ساتھ میں ہاں سٹروبری چیز کےک بھی بنا رہی ہوں جس کی ریسیپی بھی میں آپ سے شوٹلی جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں اور سرپرائز میرے ہزبن نے کیوں دیا ایکشلی ہماری 14 فیب کو انگیشمنٹ ہوئی تھی تو میرے ہزبنڈ اکسر جو ہے نا وہ مجھے اس انگیشمنٹ انیورسری کا گفت دے دیتے ہیں ویسے تو ویڈن انیورسری سیلیبریت ہو جائے بڑی بات ہوتی ہے ریگولرلی ہم لوگ سیلیبریت نہیں کرتے بس کبھی کبار جب ہزبنڈ کا موڈ اچھا ہو یا کوئی گفت دینے کا دل کر رہا ہو تو پھر اس دن انہیں یاد آ جاتا ہے تو وہ پھر دے دیتے ہیں گفت تو مجھے بھی پھر اچھا لگتا ہے تو بس ابھی جو ہے نا میں چیز کیک بنانے لگی ہوں ریسی پی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ بہت مزے کا یہ کیک بنتا ہے تو اس کے لیے لیا ہے میں نے ایک کپ بسکٹ کرمز جس کو میں نے آلریڈی کرش کر لیا تھا تو اس میں میں ڈالوں گی فور ٹیبل سپون بٹر اور اس کو آپ نے اچھے سے کر لینا ہے مکس مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو جس بول میں یا جس برتن میں آپ نے کیک بنانا ہو اس میں 15 منٹس کے لیے اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ جو یہ بسکٹ کرمزیں اچھے سے جو ہے وہ سیٹ ہو جائے میں اس بول میں بناتی ہوں تھوڑا بنانا تو اس میں بنا لیتی ہوں اور اگر زیادہ بنانا تو بڑا بول لے لیتی ہوں تو بس میں مجھے اس میں زیادہ اچھا لگتا ہے آپ راؤنڈ شیپ کیک میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائی سے تو بس اس میں میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں 15 منٹس کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کی باقی کی لیئرنگ ہم لوگ کر لیں گے اور کریم فیلنگ کے لیے آپ کو لینا ہے ایک کپ کریم چیز لینا ہے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں اور ایک کپ آپ کو لینا ہے ہیوی کریم اور ایک کپ آپ کو لینا ہے پاورڈر شوگر اس کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے انٹیل کہ یہ کریمی فارم میں نے آ جائے تو آپ نے اس کو بلینڈ کرتے رہنا ہے تو اس کو میں سمودلی بلینڈ کر لوں گی تو اب دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور یہ کریمی فارم میں آ چکا ہے تو اب اس کی جو ہم نے بسکٹ والی لیئر لگائی تھی اس میں ہم اس کو لیئر اس کی لگا دیں گے لیئر لگانے کے بعد اس کو چار گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنا ہوتا ہے تاکہ اچھے سے یہ لیئر بھی سیٹ ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ سٹرابیری کی جو بھی فلنگ آپ لگانا چاہیں اس کے اوپر وہ ٹاپنگ آپ اس کی لگا سکتے ہیں تو اس کو میں سٹ کر کے فور آورز کے لیے فریج میں رکھتوں گی اور اب میں اس کی ٹاپنگ کے لیے کچھ سٹرابیریز کاٹ رہی ہوں ویسے تو میں اس کے اوپر سٹرابیری کی جو پائی فلنگ ہوتی ہے وہ میں لگاؤں گی لیکن اس کے اوپر جو لیئر ہوگی وہ میں اس کو سٹرابیریز کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا سا ڈیکوریٹ کر لوں گی اب جو یہ کریم ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو اس کے اوپر میں یہ سٹرابیری پائی فلنگ جو ہے وہ اس کی لیئر لگا دوں گی یہ لاسٹ لیئر ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں سٹرابیریز لگا دوں گی تو اس طرح سے جو ہے نا بڑا خوبصورت اور بڑا ہی یمی کیک بن جاتا ہے تو آپ چاہے تو اس میں سٹرابیری سرپ بھی ڈال سکتے ہیں یا کچھ بھی آپ کے چوائز کا میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ سٹرابیری جو پائی فلنگ ہوتی ہے وہ زیادہ مزے گی ہوتی ہے تو میں اس کی لیئر ہی لگاتی ہوں تو اب میں اس کو اچھے سے سیٹ کر چکی ہوں تو اس کے بعد میں اس کے اوپر سٹرابیریز جو ہے نا وہ اچھے سے ریکوریٹ کر لوں گی اور ساتھ ہی ساتھ سب کام چل رہے ہیں تو یہاں میں اب بنا رہی ہوں کروکٹس اور اس کا مکسچر میں تیار کر رہی ہوں جس میں میں یہ چیز اور سارے مسالے اور سبس دھنیا ڈال کے اس طرح کی شیپ بنا کے میں اس کو بریڈ کرمز لگا کے تھوڑی دے رکھوں گی پھر اس کے بعد فرائے کر لوں گی میرا کھانا آلموسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اسی ولوگ کو میں کانٹینیو کروں گی آپ جب تک جو ہے وہ سرپرائز گفٹ والا کلپ دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اور اسی ولوگ کو کانٹینیو کروں گی میں یہ کیا ہے کیا ہے ایک ہے یہ ہے ہمیں dois د�ت کر DRyd تو آپ کو دو زیارے ہیں لیکن آپ کو دیار کر رہی ہم کیا ارمان چلا جب سر ، چونس وں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے مجھے یہ سرپائز ہے مجھے مجھے اور اور واہ مجھے 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 ہمیں ہم نے مجھے وہ مجھے ایرپان یہ مجھے 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 چلیں پہنا دیں اور مجھے مجھے یہ دن مجھے 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 اس سے مجھے ہم اس کا مجھے 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 ایتی بہت بہت بجے بہت جب گفٹ مل چکا ہے جی کیا وہ اسے تینکیو سید میرا بیٹا اور جی ٹیبل میں نے سیٹ کر لی ہے دینر کے لیے تو سمپل سی ڈیسن سی ٹیبل میں نے سیٹ کیا آپ بھی اس طرح سے آئیڈیا لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک کینڈل سٹینڈ رکھا ہے اور ساتھ میں یہ کچھ فلاورز رکھے ہیں اور یہ کچھ اور بھی لیڈی کینڈلز ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میں رکھتی ہیں اس طریقے سے میں نے یہ میٹ رکھے ہیں ساتھ میں یہ پلیٹس ہیں اور یہ والے میٹ جو ہیں یہ میں نے گلاس کے لیے یا کولڈرنگ کے لیے رکھے ہیں تو ابھی بس کھانا لگانا باقی ہے کھانا سرف کروں گی پھر جو ہے میں آپ کو ٹیبل کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہاں سے جو ہے ٹیبل کی زیادہ اچھی لک آ رہی ہے یہ ایسے ہیں چلیں جی اب چینج کر لیتے ہیں کچن کے بعد کپڑوں سے آپ کے لیسن ادر کی سمیل آ رہی ہوتی ہے سو میں نے یہ ڈریس نکالا ہے تو جلیں بس تیار ہوتی ہوں پھر ملتی ہوں اور یہ کھانا بھی میں نے لگا دیا ہے اور یہ ہے فرائیڈ چیکن اور یہ ہیں کروکٹس اور یہ ہے سٹرابیری چیز کیک اور یہ ڈرنکس ہیں اور یہ ہے فرائیڈ رائس اور یہ ہے منچورین یہ ہے مینیو اور کھانے کی ٹیبل اب بلاتی ہوں سب کو بچوں آجاؤ کھانا کھاتے ہیں کم آن پابا کو بلائیں چلو آجو بچوں چلو آجو چلو در بیٹھو پاپا کے ساتھ پاپا کے ساتھ بیٹھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے آپ کو اوکے ٹھیک ہے میں ابھی دیتیوں میکنی کا جانتا ہے کیا چاہیے آپ کو کیا چاہیے آپ کا کیا چاہیے آپ کو کیا آپ کی جانتا ہے اور مینو رکھتا ہے مینو رکھتا ہے کارب کو کیاrien Psychology کیاپا کیا عنہ کیا کر دا کیاہاں کیایے آپ کو کیا کرنے کیاپ شصید کرتے جائیے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے اگلے ویلوگ میں ٹل دین اللہ حافظ بائی ویورز بائی یوٹیوب فیملی بائی حورب بائی بائی بائی